ماما یہ ماز نے کچھ پیسے دی ہیں آپ لوگوں کے لئے تمہارا دماغ تو صحیح ہے پہلی اس کی بہن نے اپنے بھائی کے سامنے ہمیں کم بیزت نہیں کیا ہے جو تم اپنے پیسے لے کر آگئی ہو تمہیں اپنے ماباپ کو یہ زکاة اور خیرات کے پیسے دیتے ہوئی شرم نہیں آتی ماما کیا ہو کہ آپ اتنا نیکیٹیف کیوں سوچ رہی ہیں وہ تو بس مدد مدد کے بہانے یہ دونوں بہن بھائی ہمیں بے عزت کر رہے ہیں ماما میں ماز کے بارے میں کچھ پورا نہیں سنگی تو پھر سمجھا دو اسے اور کہہ دو اپنے شوہر کو کہ اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائے کیا ہو گیا فاؤزیا تمہاری آواز باہر تک آ رہی ہے جب اپنی بیٹی ماباپ کا تماشا لگانے کے لئے تیار بیٹھی ہونا تو شور تو ہو گئی کیا بات ہے امون پوچھے آپ خود اس سے کرجیو پتی سید داؤن آپ تو پیٹھیں 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 پلیز دا بتاؤ کیا بات ہے ڈیڈا آپ ماز کو دامات سمجھتے ہیں بیٹا بیٹا ہی سمجھتے ہیں امون ماز آپ کو کیسے لگتے ہیں ایسا نیچر وائز یہ کیسا سوال ہے بتائے نا ڈیڈ آپ کو لگتا ہے کہ ماز اتنے گھٹیاں ہیں کہ جو کچھ بھی ہمارے گھر میں ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں ان کا بدلہ لیں گے نہیں ایسا نہیں ہے مجھے تو ماز ایک بہت ہی سلیہ ہوا سمجھدار لڑکا لگتا ہے یہ آپ کے لئے تھی ہے انہوں نے دیکھو ایمن مانا کہ ٹھیک ہے ہمارے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں لیکن اتنے برے بھی نہیں ہیں کہ میں اپنے دامات سے پیسے مانگو ابھی تو آپ نے کہا کہ وہ آپ کے بیٹے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انہیں صرف اپنا بیٹا کہتے ہیں دل سے مانتے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے اچھا تم خود کو میری جگہ رکھ کر سوچو سرا کیا تمہیں یہ سب ٹھیک لگے گا صحیح کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اگر آپ ماز سے کوئی حلت نہیں لینا چاہتے ہیں اگر آپ کو برا لگتا ہے تو میں ماز کو کہتے ہوں کہ میں جوب کرتی ہوں میں آپ کی ہلپ کروں گے آپ کو برا تو نہیں لگے گا کہ میں آپ کی مدد کروں گی کوئی تمہیں ایسی فضور بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے کیا سوچے گا وہ کہ ہم اپنی بیٹی کی کمائی کھانے کے لیے ہم اس کی بیوی کو نوکری کروا رہے ہیں پھکا سیکھ ڈائڈ کیا ہوں کہ آپ لوگوں نے ماسک کو لے کے اتنی خراب مچکیوں بنائی بھی وہ ایسے نہیں ہے وہ ایسی اُلٹی سیدھی باتیں سوچتے ہی نہیں ہیں ہاں وہ اتنا ضرور سوچتے ہیں کہ آپ لوگ پریشان ہیں آپ لوگ کی پریشانی دور کرنے کیلئے انہوں نے مجھے بھیجایا دیڈ میں بھی بہت پریشان ہوں آپ لوگوں کے لیے میں بھی پوری طرح سے خوش نہیں رہ پاتی آپ لوگوں کو سوچ سوچ کر پلیس اگر یہ لے لیں گے تو میری فکر تھوڑی سی کام ہو جائے گی پلیس آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی بیٹی اپنے سسرار میں خوش اور مطمئن رہے کیا ایسا کون سا باپ چاہے گا کہ اس کی بیٹی ہمیشہ پریشانت رہے تو بس پھر آپ پلیس یہ رکھ لیں پلیس میری لیں elbow کس bey کسی کسی